بسم اللہ الرحمن الرحیم سب جانتے ہیں کہ آج آپ سب کا اردو املاکہ پیپر ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب نے اس پیپر سے متعلقہ نصاب کی برپور تیاری بھی کی ہوگی سب بچے اردو املاکہ پیپر دینے کے لیے اپنے اپنے گھر میں ایسی جگہ کا انتہاب کر لیں جہاں آپ سب مجھے اچھے طریقے سے سن سکے اب سب بچے پیپر والی جوابی کا پی اور تحریری سامان لے آئیں سب بچے اپنی اپنی پینسل کو اچھے طریقے سے تراش لیں پیارے بچوں یاد رکھیں کہ آپ نے اس پیپر میں ربر کا استعمال نہیں کرنا یا پھر بہت کم استعمال کرنا ہے پیارے بچوں آپ کے اردو املاکہ پیپر کا وقت شروع ہو چکا ہے اب سب بچے مجھے مکمل توجہ سے سنیں گے اور بتائی جانے والی خدایات پر ساتھ ہی ساتھ عمل بھی کریں گے سب سے پہلے تمام بچے اپنی والدہ کی مدد سے اپنے پیپر کا تعریفی حصہ مکمل کر لیں پیارے بچوں آپ نے اردو املاکہ پورا پیپر ایک ایک لائن چھوڑ کر کرنا ہے تاکہ آپ کا پیپر ساف سترہ ہو اور آپ کے استاد کو پیپر چیک کرنے میں آسانی ہو اب سب بچے جوابی کابی کے پہلے صفحہ پر موجود تیر کے نشان کے نیچے ایک لائن چھوڑ کر سوال نمبر ایک لکھیں اب ایک لائن چھوڑ کر لکھیں بیس الفاظ بطور املا لکھیں اب سب بچے دکھائے جانے والے طریقہ ایکار کے مطابق جوابی کابی کے پہلے صفحہ پر ایک تا دس نمبر شمار لکھیں ایک لائن میں دو نمبر شمار لکھنے ہیں اب سب بچے مجھے مکمل توجہ سے سنیں میں آپ کو املا الفاظ لکھوانے لگی ہوں سب بچوں نے بتائی اور دکھائی گئی ترتیب کے مطابق الفاظ لکھنے ہیں اور اگر آپ کو کوئی املا کا بولا گیا لفظ لکھنا نہیں آتا ہوگا تو اس نمبر شمار والی جگہ کو حالی چھوڑ دیجئے گا اور اگلا املا کا بولا گیا لفظ بتائے گئے نمبر شمار پر ہی لکھئے گا سب بچے بتائی گئی ہدایت پر لازمی عمل کریں گے اب سب بچے املا الفاظ لکھنے کے لیے تیار ہو جائیں اب سب بچے نمبر ایک پر لکھیں اللہ اللہ اب سب بچے نمبر دو پر لکھیں دعا دعا اب نمبر تین پر آ جائیں سب بچے نمبر تین پر لکھیں گے اخصان اخصان اب نمبر چار پر آ جائیں نمبر چار پر لکھئے ذکر ذکر اب نمبر پانچ پر لکھئے شکر شکر نمبر چھے پر لکھئے رحمت رحمت نمبر سات پر لکھئے آقا آقا نمبر آٹھ پر لکھئے تارا تارا نمبر نو پر لکھئے پیار پیار اب نمبر دس پر لکھئے رشتے رشتے پیارے بچوں اب اپنی جوابی کاپی کا صفحہ پل دیئے سب بچے اس صفحہ پر ایک ایک لائن چھوڑ کر پیارا تا بیس نمبر شمار لکھ لیں اس صفحہ پر بھی ایک لائن میں دو نمبر شمار لکھنے ہیں آئیے اب اگلے املائی الفاظ لکھتے ہیں نمبر یارہ پر لکھئے کتاب کتاب نمبر بارہ پر لکھئے حالات حالات نمبر تیرہ پر لکھئے عبادت عبادت نمبر چودہ پر لکھئے سواری سواری نمبر پندرہ پر لکھئے اداس اداس نمبر سولہ پر لکھئے کھانے کھانے اب نمبر سترہ پر لکھئے چڑیا چڑیا نمبر اٹھارہ پر لکھئے آدت آدت نمبر انیس پر لکھئے نماز نماز اب نمبر بیس پر لکھئے جاگو جاگو پیارے بچوں ہمارے بیس املہ الفاظ مکمل ہو چکے ہیں امید ہے کہ سب بچوں نے بتائی اور دکھائی گئی ترتیب کے مطابق املہ الفاظ لکھ لیے ہوں گے اب سب بچے جوابی کاپی کے تیسرے صفحہ پر آ جائیں سب بچے ایک لائن چھوڑ کر سوال نمبر دو لکھیں اب ایک لائن چھوڑ کر لکھیں دس سطور بطور املہ لکھیں اب سب بچے اس صفحہ پر ہاشیے کے باہر ایک ایک لائن چھوڑ کر نمبر شمار ایک تا دس لکھ لیں پیارے بچوں اگر آپ کو کوئی بولی گئی سطر لکھنی نہیں آتی ہوگی یا سطر میں بولا گیا کوئی لفظ لکھنا نہیں آتا ہوگا تو اس جگہ کو حالی چھوڑ دیجئے گا اور بولے گئے نمبر شمار کے مطابق ترتیب سے املہ سطور لکھئے گا اب سب بچے املہ سطور لکھنے کے لیے تیار ہو جائیں نمبر ایک پر لکھئے عبادت کے لائق صرف اللہ تعالی کی ذات ہے عبادت کے لائق صرف اللہ تعالی کی ذات ہے نمبر دو پر لکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری گئی اس کا نام قرآن پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری گئی اس کا نام قرآن پاک ہے نمبر تین پر لکھئے قرآن پاک میں انسانی بلائی کی ہر بات موجود ہے نمبر چار پر لکھئے قرآن پاک میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں قرآن پاک میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں اب نمبر پانچ پر لکھئے سب رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں سب رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اب نمبر چھے پر لکھئے ہمیں ہر روز قرآن پاک پڑھنا چاہیے ہمیں ہر روز قرآن پاک پڑھنا چاہیے نمبر ساتھ پر لکھئے ہمارے پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم پیار ہی پیار تھے ہمارے پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم پیار ہی پیار تھے نمبر آٹھ پر لکھئے آپ صل اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے آپ صل اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے نمبر نو پر لکھئے آپ صل اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اب سب بچے نمبر دس پر لکھیں اس طرح اس یتیم بچے کو باپ کا پیار مل گیا اس طرح اس یتیم بچے کو باپ کا پیار مل گیا پیارے بچوں ہماری دس املا سطور مکمل ہو چکی ہیں امید ہے کہ سب بچوں نے بتائی اور دکھائی گئی ترتیب کے مطابق املا سطور لکھ لی ہوں گی پیارے بچوں آپ کے اردو املا کے پیپر کا وقت ختم ہو چکا ہے سب بچے اپنے اپنے پیپر کا جائزہ لینے کے بعد اسے کسی فولڈر میں محفوظ کر لیں اب مجھے اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی سے ہم کنار کرے آمین اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی